بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ یہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے کپتان چاہ گیا پاکستانیوں کی ٹیم نے ایک سو اسی منٹ میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا حکومت کی گھٹیا حرکتیں نشریات رکوانے کی ناکام کوشش عمران خان کا کلاس فیلو سب پر بازی لے گیا گریدہ فروغی کو عمران خان سے سوال کرنا مہنگا پڑ گیا لائف شو میں تاریخی چھترون اتمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کامرس باکس میں اپنے قیمتی آراز سے ضرور اکا کریں عمران خان کا وہ کارنامہ جو ٹیلی تھان کے ذریعے سر انجام دیا گیا جس کے بارے میں سب کو خوف تھا پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے حالت نے بھی عمران خان کی حق میں فیصلہ سناتے ہوئے ٹیلی کاؤس کے اوپر جو بین تھا اس کو ختم کر دیا لیکن اس کے باوجود پیمرہ کی ہٹ درمی اپنی جگہ پر قائم رہی کیوں کہ پاکستان کے تمام بڑے چینلز پر ٹرانس میشن کو پھر بھی لائف نہیں دکھایا گیا جبکہ یہ سلام متاثرین کے لئے فنڈ زمع کرنے کے لئے ٹرانس میشن کی جا رہی تو اب پاکستان کی موجودہ حکومت کے تمام صحافی اور میڈیا وہ لوگ جو کہ کہتے پھرتے ہیں ناظرین کے عمران خان صرف اپنی سیاست کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس ٹرانس میشن نے ان کے موہ پر زوردار تماشا مار دیا ہے میڈیا اور حکومت کے ان سہولت کاروں کو جو کہ ان کی انگلیوں کے اشارے پر ناشتے ہیں اور ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ عمران خان کے اس پروگرام کو تمام چینلز پر دکھائیں جو چینل حق اور سچ کا ساتھ دیتا تھا ناظرین حکومت اس کو پہلے ہی بند کر چکی اور جیو سما تو ویسے ہی حکومتی ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور حکومت کا اتنا پریشر کے عدالتی حکم کے باوجود بھی اس پر کاروائی نہیں کی گئی اور حکومت جان بوجھ کر ان تمام چینلز پر انہوں نے دباؤ ڈالا لیکن حکومت کی اس بہودہ حرکت کے باوجود بھی عمران خان نے میدان مار لیا ٹیلی تھون کی پہلی ٹرانسمیشن میں عمران خان نے تاریخ رکم کر دی موجودہ حکومت کے ارمانوں پر عمران خان نے جیس طرح سے شبے خون مارا ہے ان کی اس پلیننگ کا عمران خان کو لائیو نہیں دکھانا عمران خان نے بڑا اچھا کمبیک کیا اور ان کو بتا دیا کہ تم جو مرضی پلیننگ کرتے رہو مجھے کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتے اور ایک دفعہ پھر عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت پھی جب عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے حکومت سے نکالا گیا تھا اور اس وقت پھی جب پنجاب میں عمران خان کو عوام کی ضرورت تھی اور اس وقت پھی جب احتجاج کے لئے جب پھی عمران خان نے اپنی عوام کو کال دی عوام عمران خان پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے اور ناظرین یہ لوگ عمران خان کو پاکستان میں لائیو نہیں دکھانا چاہتے جبکہ عمران خان پوری دنیا پر چھا چکا ہے اور پہلی بار کسی کا ٹیلی تھون پوری دنیا میں اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے اور اب کہاں یہ کہ حکومت جو ہے وہ اس ٹرینڈ کو بھی روک سکتی ہے اور عمران خان کو اقتدار سے آؤٹ کر کے ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے پاکستان کو فتح کر لی اور وہ بھی ایک سازش کے ذریعے اس شخص کو اقتدار سے نکال دیا جس پر پاکستانی قوم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے اور عمران خان کو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ عربوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہے جبکہ ناظرین دوسری جانب ایک خفیہ سازش بھی کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو عوام کے ساتھ جن کی جو اٹیسمنٹ ہے اس کو کچھ نہ کچھ کر کے ختم کیا جائے عوام اور عمران خان کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے اور عمران خان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ پاکستان کو کشحال دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ ایک قوم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کے دشمن جو چاہتے ہیں وہ پاکستان اور پاکستان کا جو لیڈر ہے اور عوام جس پر اتنا اعتماد کرتی ہے ان دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کر دی جائیں کیونکہ پہلے حکومت نے پیمرہ سے پابندی لگوائی لیکن اتر من اللہ نے شاندار جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پابندی کو ختم کیا اور پیمرہ کو نوٹس جاری کیا لیکن پیمرہ نے عدالتی حکم کیوں نہیں مانا اور مبینہ طور پر اس بات کی تصدیق بھی کی لیکن اس ملک کے دہشتگرد کو غددار کو ملک نے سراکوں پر بٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ جتنے مرضی چوہے عمران کھان پر الزامات لگائیں ہم عمران کھان کے ساتھ کھڑے ہیں عوام نے حکومت سے پہلی ٹیلیتھون ٹرانسمیشن کے اندر یہ بدلہ لے لیا ان پانچ چار مہینوں میں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اب کی بار ممران کھان کی ایک کال پر عوام نے لبے کہہ کر پچھلا اس تمام کرس چکا دیا ہے حکومتی ٹولے میں کہرام مجھ چکا ہے کہ ہم نے تو خان کے دیکھنے پر پابندی لگائی اس کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ بنایا ممنوع فنڈنگ تو ہینے عدالت اور پتہ نہیں کیا کچھ لیکن قوم نے ایک سو بیس ملک کے اندر ثابت کیا کہ ہم ممران کھان کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومتی سرپرست ناظرین اس وقت سر پکڑ کر بیٹھ چکے ہیں کیونکہ برطانیہ سے انتالیس کروڑ یورپی یونین نے سات کروڑ روپے کی امداد کی امریکہ نے چوبیس کروڑ روپے کی امداد کی جبکہ عمران کھان کی پہلی ٹیلی تھان ٹرانسمیشن نے صرف ایک سو اسی منٹ کے اندر اس تمام ممالک سے سات گنا زیادہ پانچ سو بیس کروڑ روپے جمع کیا جو کہ پانچ سوڑ روپے کی رقم بنتی ہے عمران کھان نے پاکستان کی تاریخ میں نیا ریکارڈ بنا دیا جبکہ اس تمام صورتحال میں حکومت بھی اس کے حوالے سے کاروائیاں ڈالنے کی کوشش کرتی رہی تاکہ وہ اس ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ لائیو نہ دکھائیں اور عمران کھان نے ٹیلی تھان پروگرام میں اس کے حوالے سے بڑا انکشاف بھی کیا کہ بقاعدہ طور پر فون کارز کر کے چینلز کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیو ساما ایکسپرس دنیا نیوز مکمل بلیک آؤٹ کیا کہ عمران کھان کے پروگرام کی کوریج نہیں کی جبکہ عمران کھان مخالف ناظرین اس وقت پوری طرح سے گھبرا چکے ہیں حکومت کے مو پر تماشا ایک لائیو کالر نے اس وقت ممارا جب سلام متاثرین کی بحالی کے لیے دو عرب روپے کا اعلان کیا اور کیا اس سے زیادہ عمران کھان اعتماد کا ثبوت چاہیے حکومت کو کہ عوام ان پر کتنا اعتماد کرتی ہے اور دوسری طرف میڈیا کوریج میں بول نیوز پاکستانیوں کی دلوں پر چھاگیا اور بول نیوز کو 35 فیصد پاکستانیوں نے دیکھا اور تمام چینلز میں ٹاپ ریٹنگ بول نیوز کی رہی احمد جنجوہ نے ٹویٹ کیا کہ ٹیلی تھان کی اندر اے آر وائی نیوز نے 164 منٹ کی کوریج دی بول نیوز نے 169 منٹ کی کوریج دی اور 92 نیوز نے 104 منٹ کی کوریج دی جبکہ ہم نیوز نے اور دوسرے جو چینلز ہیں انہوں نے 13 کی اور جبکہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ جیو سما ایکسپریس اور دنیا نیوز نے مکمل بلیک آؤٹ کیا تمام چینلز پریشر تھا لیکن ناظرین حکومت کے تمام پلانز فیل ہو چکے ہیں اور فارنڈ فنڈنگ کیس تو آپ بلکل ہی ختم سمجھے کیوں کہ ٹیلی تھان کی لائیو ٹرانسمیشن نے عمران کھان بار بار اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ کیا اب یہ بھی فارنڈ فنڈنگ ہے کیونکہ ناظرین زیادہ پیسے اب بھی جنہوں نے دی ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بیرونی ایجنٹز ہیں جن کو حکومت جو ہے وہ بیرونی ایجنٹز قرار دیتی ہے اور عمران کھان نے کہا کہ کیا اب بھی ان کے اوپر حکومت جو ہے وہ مقدمہ بنائے گی یا پھر ان کے بھیجے کے فنڈز کو ضبط کر لیا جائے گا یا پھر توشہ کھانا والا معاملہ سیٹ کیا جائے گا اور ناظرین دوسری طرف گریدہ فروکی نے ٹویٹ کیا کہ عمران کھان کی ٹیلی تھون فنڈز جیزنگ کے بارے میں میرے کچھ سوالات ہیں ان فنڈز کی استعمال کی شفافیت کا ثبوت اور طریقہ کیا ہوگا جبکہ عمران کھان پر لوگوں کا اعتبار ہے تو ناظرین اسی لئے عمران کھان کو پیسے دے رہے ہیں گریدہ فروکی نے کہا کہ عوام کا پیسہ ہے عوام پر ہی خرچ ہونا چاہیے اور عوام شفافیت جاننے کا حق رکھتے ہیں اور کیا یہ فنڈز ریلیف فنڈز جو پی ایم جو انہوں نے فنڈ قائم کیا اس میں جمع کروائے جائیں گے یا پھر پارٹی فنڈز میں ڈال دیے جائیں گے جبکہ ناظرین صوبائی حکومتوں نے اپنے بھی ریلیف فنڈز قائم کیے ہوئے ہیں اور گریدہ فروکی نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا عمران خان نے جو فنڈز جمع کیے ہیں سندھ کے سلا متاثرین کے لیے بھی لگائے جائیں گے یا پھر صرف وہاں پر استعمال ہوگا جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے جبکہ عمران خان بتا چکے ہیں کہ وہ سندھ حکومت کے ساتھ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اتیار ہیں گریدہ فروکی نے یہ بھی کہا کہ میرے سوالات کے مطابق عوام کو جواب ضرور دیا جائے گا اور دوسری طرف حکومت نے عمران خان کو کاپی کرتے ہوئے ایک جلاس کیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومت نے اعلان کیا کہ ایک نیشنل فلڈ رسپونڈ اینڈ کارڈنیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے ناظرین آپ کو یاد ہو کہ عمران خان نے کوپڈی کے زمانے میں ان سی او سی بنایا تھا جی ہاں حکومت نے اس کو ہی ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح سے حکومت کاپی کرتے ہوئے نظر آ رہے کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی بھی اس قسم کی اعلیٰ کارکردگی دکھانے سے کاثر ہے اور حکومت کی کارکردگی کا اندازہ اب اس تمام صورتحال میں لگا سکتے ہیں کہ حکومت کس طرح کی کارکردگی دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ناظرین عمران خان کا کلاس فیلو سب پر بازی لے گیا جی ہاں عمران خان نے اپنے کلاس فیلو ادنان اسد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو فائرنڈ فنڈنگ پر بھی بلایا تھا لیکن ادنان اسد نے عمران خان کے ساتھ اپنی دوستی کو ثابت کرتے ہوئے فوری طور پر دھائی کروڑ کا نظرانہ عمران خان کو پیش کیا اور عمران خان کو بتا دیا کہ جب بھی مشکل کا وقت ہو دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں اور ناظرین اپنی لائیو ٹیلی تھون ٹرانس میشن میں عمران خان نے کہا کہ میں الخدمت فاؤنڈیشن کو نہیں بھولا اور عمران خان نے اس کو سرہا اور کہا کہ وہ اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہم کام کریں گے گریدہ فروقی کو ناظرین اپنے تمام سوالات کا جواب تو مل ہی گیا ہوگا اور عمران خان نے یہ ثابت کر دیا حکومت پر کہ صرف انہوں نے ان دو صوبوں کے لیے نہیں جان پر ان کی اپنی حکومت قائم ہے بلکہ انہوں نے پورے پاکستان کے لیے ٹیلی تھان کی ٹرانسمیشن کی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں کور نہیں ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان تاہ نگے بان تاہ نگے بان تاہ نگے بان